اسلام علیکم فائف کلاس کیسے آپ لوگ بچوں آج 31 دسمبر اور جمعیرات کا دن ہے آج ہم مرتبی میں کہانی لکھیں گے سیچ میں برکت ہوتی ہے حضرت عبدالقادی جلانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ اور بزرگ ہو گزرے ہیں انہیں علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا لیکن اس زمانے میں علم حاصل کرنے کے لیے دور دراز کا سفر کرنا پڑتا تھا آپ رحمت اللہ علیہ حصول علم کے لیے بغداد جانے والے قافلے میں شامل ہو گئے آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے آپ کو چالیس اشرفیاں دی اور گھر سے رخصت ہوتے وقت نصیحت کی کہ بیٹا ہمیشہ سج بولنا بچوں پہلے روپیہ پیسہ نہیں چلتا تھا پہلے اشرفیاں چلتی تھی قافلہ ایک گھر جنگہ سے گزر رہا تھا اس قافلے پر ڈاکو نے حملہ کیا اور قافلے والوں کو لوٹنے لگے ایک ڈاکو آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور اس نے پوچھا لڑکے بتا تیرے پاس کیا ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا میرے پاس چالیس اشرفیاں ہیں وہ ڈاکو اسے پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گیا سردار نے آپ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کیا واقعی تیرے پاس چالیس اشرفیاں ہیں آپ نے بتایا کہ وہ میرے کمیز کے اندر سلی ہوئی ہیں سردار نے پوچھا تم نے سچ بول کر اپنا راز کیوں بتایا اس پر آپ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ ہمیشہ سچ بولنا ڈاکو نے سوچا کہ یہ لڑکا اپنی ماں کا کس قدر فرما بدار ہے اور ہم اللہ کے کس قدر نافرمان ہیں یہ سوچ کر اپنے ساتھیوں سمیت ڈاکے ڈالنے سے توبہ کر لی لوگوں کا مال واپس کیا اور نیکی کا راستہ اختیار کر لیا اس کے خلاقی سبا کے سرچ میں برکت ہوتی ہے بچے کام اپنے کاپی پر کرنا ہے اس کو چطہ سے یاد بھی کرنا ہے